اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کون بنے گا آزاد کشمیر کا نیا وزیر آزم اس کا انتخاب آج ہوگا آج صبح دس بجے کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے قائد ایوان کا انتخاب آزاد کشمیر اسمبلی دوپہر دو بجے کرے گی جبکہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں درارے پڑھنے لگی ہیں پارٹری میں فارورڈ بلوک بننے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے پارلیمانی پارٹری کی سفارشات نظر انداز ایک لابی ادھر سادی کو وزیر آزم بنانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے وزیر آزم آزاد کشمیر کون ہوگا اس کا انتخاب آج ہوگا آج صبح دس بجے تک کاغذات نامزدگی داخل کروائے جا سکتے ہیں قائد ایوان کا انتخاب آزاد کشمیر کی اسمبلی آج دوپہر دو بجے کرے گی جبکہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں درارے پڑھنے لگی ہیں پارٹی میں فارورڈ بلوک بننے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پارلیمانی پارٹی کی سفارشات نظر انداز کر دی گئی ایک لابی ادھر سادی کو وزیر آزم بنانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اختلافات پارٹی میں دراروں کے پیدا ہو گئے خدشات پارلیمانی پارٹی کی سفارشات نظر انداز منپسند افراد کو وزیر آزم بنانے کی کوشش ذرائع کے مطاوے کے ایک لابی ادھر سادی کو وزیر آزم بنانے کے لیے سرگرم ادھر سادی پر مبینہ طور پر منشیات فروشوں کی پشت پناہی کا الزام ہے پارلیمان پارٹی نے سردار تنویر علیہ آزم کو وزیر آزم بنانے کے لیے کرین سگنل دے دیا بیرسٹر سلطان محمود کو صدق بنانے کے سفارش کی گئی آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک انصاف کے انوار الحق نے سپیکر اور ریاض گجر نے ڈپٹی سپیکر کی نشست تنبھال لی قانون ساز اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دونوں امیدوار بتیس بتیس ووٹ لے کر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر منتخب ہوئے اس سے پہلے ارکان کی حلق برداری پر نون لیگ نے شدید احتجاج کیا مظاہرین نے اسمبلی جانے والے راستے بند کر دیئے آزاد کشمیر خانون ساز اسمبلی کا پہلا اشراس ارکان کی حلق برداری سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ببینہ دھانلی کے خلاف نون لیگ ارکان سراپ احتجاج تحریک انصاف کے انوار الحق سپیکر اور ریاض گجر ڈپٹی سپیکر منتخب ہو گئے انوار الحق نے بتیس ووٹ لیے مد مقابل اپوزیشن امید بار فیصل ممتاز پندرہ ووٹ لے سکے بیاز گجر پر بھی بتیس ارکان نے اعتماد کے اضحاب کیا نون لیگ کے نسانہ اباسی کو پندرہ ووٹ ملے اس سے قبل نومنتخب ارکان کی حلق برداری کے موقع پر ماہ ہال کا شیطہ ہو گیا نون لیگ ارکان نے قانون ساز اسمبلی جانے والے راستے بند کر دیئے پی پی اور پی ٹی آئی پر دھان لیگا الزام لگایا اور پولس سے بھی آمنہ سامنا ہوا اسپیکر شاہ غلام قادر نے ان انچاس نومنتخب ارکان سے حلف لیا پیپلز پارٹی کے جاویر اقبال حلف نہ اٹھا سکے مسلم کانورنز سے صدار اتیق بھی غیر حاضر دہے بنظیر اور نواز شریف نے اپنی اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی دونوں جماعتوں کی کرپسن ختم کرنے کے لیے ہی سیاست میں آئے تھا وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا کہتے ہیں کھاتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پربھاری انہوں نے پیسے چوری کی ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا اسی طرح سیاست میں آئے بنظیر بھٹو سے دوستی تھی نواز شریف کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا وہ اتفاق سے وزیر اعظم بن گئے طاقت کی حکمرانی کا مطلب جنگل کا قانون ہے ایلیٹ کلاس کی چوری ملک تباہ کر دیتی ہے پاکستان میں یہ تھا نا جب آپ چیلنج کرتے ہیں اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جوں ایک طرح پیپلز پارٹی نو لگ اور دونوں کو میں جانتا تھا لیکن پاکستان کی جو پولٹکس کی جو تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا تو اسی طرح میں پولٹکس میں آیا بنظیر میرے سے میری دوستی تھی اور نواز شریف کو آپ کو پتا ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا کہاں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پر بھاری وہ پیسے چوری کی ہوا ملک ہے جب میں نے پولٹکس شروع کی تو وہ ایسی تھا جب میں نے سومنگ شروع کی پہلی دفعہ میں نے سومنگ پول دیکھا تو میں نے وہ دیکھا کہ سارے سومنگ کر رہے ہیں وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں سیدھا نیچے چلا گیا ہمارا جو پوٹنشل پورا نہیں ہوا اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ ہی انصاف ہے نانصافی طاقت کی حکمرانی جنرل کا قانون ہے might is right کبھی بھی پٹواری غریب تھانے دار یہ چوری کریں گے یہ ملک کو تباہ نہیں کرتے ہیں تباہ جو ملک میں کرتا ہے جو آپ کی رولنگ ایلیٹ جب چوری شروع کرتی ہے وہ پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے دردی سے ملک کو لوٹ ہے انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کی ہے پیسے سے بڑا ڈیمیج کی ہے انہوں نے کرپشن کو ایکسپٹبل کر دیا معاشرے میں لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان پر تنقید کے تیر چلا دیئے کہا ملک میں ناومیدی کا سبب ایک شخص ہے حکومت کے کھوکلے وعدے کاغذ کے ٹکرے پر بھی لکھنے کے قابل نہیں بلاول بھٹو نے کہا مریا مورنگ زیب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا صبح اٹھتے ہی کام عوام کو بے روزگار کرنا ہوتا ہے عوام کی دوائیں مہنگی کرنا ہوتا ہے عوام کے ساتھ ظلم کو عمران خان جہاد کا نام دے رہے ہیں ہر محاص پر ناکام اور کرپشن سے بھرپور عوام دشمن حکومت کو مدینہ کی ریاست سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں عوام سے ان کی روٹی اور دوائی چھین لینے کو جہاد کہہ رہے ہیں آپ کو نون لیگ میں آنے کی دعوت دی تھی آپ اپنا وزن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا وزیراعظم عمران خان کو جواب کہا عمران خان صبح اٹھتے ہی آپ کا کام صرف عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی مہنگا کرنا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آسم سلیم باجوا چیرمن سی پیک ایتھارٹی کے عوضے سے مصطافی ہو گئے خالد منصور وزیراعظم کے ماونے خصوصی برائے سی پیک افیرز تائنات کر دی گئے آسم سلیم باجوا نے اپنے بیان میں کہا سی پیک ایتھارٹی کی اہم ذمہ داریاں ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں وفاقی وزیر برائے منصور وندی اسرد عمر نے آسم سلیم باجوا کو خراج تحسین پیش کیا کراچی اور ہیدراباد میں سب سے کم ویکسینیشن کی گئے سندھ حکومت کی کارکردگی باقی تمام صوبوں سے پیچھے ہے سندھ حکومت کورونا پر کابو پانے کے لیے کارکردگی کو بہتر کرے وفاقی وزیر تلات فواد چودری کی پریس کانپٹنس کہا سندھ حکومت کو وفاق بار بار گووننس بہتر کرنے کا کہتا آ رہا ہے اسلام آباد میں پچاس فیصد شہریوں کی ویکسینیشن ہو گئی ہے لاہور میں ستائیس فیصد شہریوں کی ویکسینیشن ہو گئی ہے